اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کو رشتوں میں رکاوٹ ہو رہی ہے شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا اپنی پسند کا شریک حیات نہیں مل رہا تو اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ زوجل بہت جل اچھا رشتہ ملنے کے چانسز ہوں گے اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ محبت حاصل ہوگی اور بہت جل آپ کی دلی مراد پوری ہوگی وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی لیکویسٹ ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہماری ہار آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی کو بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا کسی کو لائف پارٹنر نہیں مل رہا یا اپنی پسند کا نہیں مل رہا تو اسے چاہیے روزانہ رات کے وقت اکتالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک تصویر یا فتح ہو کی پڑے اکتالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب ایک تصویر یا فتح ہو کی پڑے گا اور نہائیت آجزی سے دعا کرے گا اپنی حاجت طلب کرے گا تو انشاءاللہ عزو جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو پورا کریں گے حسوس بالحسوس جو والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جو بہن بھائی پریشان ہیں اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کے لیے یا جو میرے بہن بھائی اپنے ہی رشتے کے لیے پریشان ہیں تینوں صورتوں میں اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے والدین اپنی اولاد کے لیے بہن بھائی دوسرے کے لیے اور حد اپنے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے وظیفے کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے اولو آہی دروت شریف لازم ہے اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اکتالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک تسبیح یا فتح ہو پڑھنی ہے کم از کم اکیس دن تک لگتار آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ عزو جل آپ کی یہ پریشانی بہت جل دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نصیبت چھے کرے سب کی پریشانیوں کو دور کرے وما لینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ